تو دوستو آج ہو گئے تیس جولائی دو ہزاری کا اس بحار سمیت دیش دنیا کی بڑی اوتار سمچار لکھائیں صرف آپ کے لئے چلی فارفر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فارفر چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں تاکہ ہی سے تاہی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر مہاراش میں بھاری بارش کی وجہ سے حالت بگڑتے ہی جا رہے ہیں پردھار منتی نریندر مودی نے مہاراش میں ہو رہی بھاری بارش اور وہاں بار کی اسثیتی پر راج کی مکھ منتیر ادھو ٹھاکرے سے باتچیت کی ہے پردھار منتی نے مہاراش کے سی ایم کو کینڈر کی طرف سے ہر سمبھو مدد کا اشواسن دیا ہے ساتھی ساتھ پردھار منتی نریندر مودی نے اس آبدہ میں فسے لوگوں کو سرکچیت ہونے کی بھی کامنا کی ہے آپ کو بتا دے کہ بھاری بارش کی وجہ سے ممبئی سہیت راج کی کئی حصوں میں ریل اور سرک یادیات پر بھاویت ہوا ہے بچاؤ کاری کے لیے انڈیاریف کی ٹیم کو بلانا پڑا ہے تو وہی مہاراش کے مکھ منتری ادھو ٹھاکرے نے آپات بیٹھک بلا کر بارش کی وجہ سے بار کی اسثیتی کا جائزہ بھی لیا ہے انہوں نے سمبتیتی ویبھاوگو اور انڈیاریف کی ٹیم کو کسی بھی آپات اسثیتی سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے اور راحت اور بچاؤ کاری میں تیزی لانے کا ندیش بھی دیا ہے دوسری بری خبر کورونا سنکمن کی دوسری لہر کو مند پڑھنے اور آئی سی ایمار کے اور سے اسکولوں کو کھولے جانے کے وقالت کے بعد راج سرکاروں نے اس دشاہ میں قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے راجستان گجرات اور ہیمارچل پردیس نے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہیں راجستان سرکار نے دو اگسے کچھائے ایک سلے کے باروی تک کے سبھی اسکول کو کھولے جانے کا فیصلہ لیا ہے تو وہیں گجرات میں چھبیس جولائی سے نووی اور گیاروی تک کے بچوں کو کلاس میں بیٹھ سکیں گے تیسری بڑی خبر سدن کی کارواہی کے دوران کینڈرے آئی ٹی منطری اشوانی ویشنف کے خلاف غلط آچرن کرنے والے تیرمو کانگریس کے سانسدوں کے خلاف کینڈ سرکار قدرہ قدم اٹھانے جا رہی ہے کینڈ سرکار ان سانسدوں کے خلاف ویشش عدیقار حنند کا پرستاؤ لائی گیا آپ کو بتا دے کہ سمجھار ان سی این آئی نے سطروں کے حوالے سے بتایا کہ گروہار کو آئی ٹی منطری اشوانی ویشنف اچھ سدن میں پیگسس ریپورٹ پر اپنا ویکتب جاری کر رہے تھے اسی دوران تیرمو کانگریس سانسد شانطن حسین نے ان کے ہاتھ سے پیپر چھن لیا آپ کو بتا دے کہ سانسد میں محسن سطر چل رہا ہے گروہار کو پیگسس جاسوسی معاملے کو لے کر کئی بار راجز سبح کی کاروائی بادیت ہوئی وہیں ویپکچی دلونے کرونا کی دوسری لہر کے دوران ہوئی موتو اور کرشی قانونوں کو لے کر بھی کئی بار سرکار کو گھیرا ہے چوتھی بڑی خبر کسان نہیں موالی ویوات بول پر ہنگامے کے بعد مناکچی لیکی نے دی صفائی واپس دی ہے شب جی آپ کو بتا دے کہ کرشی قانون کے خلاف پردشن میں جھوٹے لوگوں کو موالی بتانے والی موڈی سرکار کی منطری مناکچی لیکی نے اب صفائی دی ہے شوشل میڈیا کے ساتھی کسان نیتاؤں اور ویپکچ کے اور سے تیخی پرتگی آنے کے بعد لیکی نے کہا ہے کہ یدی ان کی بات سے کوئی آہت ہوا ہے تو وہ اپنے شبد واپس لیتی ہے آپ کو بتا دے کہ کیند نرمنطری اور نئی دلی سے بیجے پی کے سانسد مناکچی لیکی نے گروار کو پریس کانفرنس کے دوران کیند کے تین کٹشی قانونوں خلاف رازدھانی دلی میں آندرن کر رہے پردشن کاریوں کو کسان کہنے پر آپتی جتائی اور انہیں موالی کہہ ڈالا تھا پانچوی بری خبر میڈیا سمودینک بھاسکر اور ٹی وی نیو چینل بھاس مچار کے دفتروں پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے چھاپے ماری کو لیکر مچے ہنگامے اور ویپکچ کی گھیرہ بندی کے بھی سرکار نے اس معاملے پر جواب دیا ہے سوچنا اور پرسارن منتر انوارک تھاکو نے گروار کو کہا ہے کہ ایجنسیا اپنا کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی دخل نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ حالی میں مدیس سرکار کے کیبنٹ منطری بنائے گئے انوارک تھاکو کانگریس کے ان آرکتوں کو لیکر پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے جن میں ویپکچی پارٹی کے اور سے لگتار کہا جا رہا تھا کہ لوگ تند کی آواز گھوٹنے کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے انوارک تھاکو نے سیدھا کہا ہے کہ ایجنسیا اپنا کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی دخل نہیں دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی کو پہلے پوری جانکڑی لینی چاہیے اور کئی بار ایسے معاملے آتے ہیں جو ست سے کافی دور ہوتے ہیں چھٹی بڑی خبر سنست کے مونسون سطر میں بھی پکچ دورہ سرکار پر لگتار حملہ کیا جا رہا ہے گروار کو سنست کا صدر شروع ہونے سے پہلے ہی کانگریس کے سانستوں نے گاندھی مورتی کے پاس پردشن کیا کرشی قانون کے خلاف کانگریس پارٹی کے سانستوں نے پردشن کیا اس میں کانگریس کے پورا دکش راوخل گاندھی بھی شامیر ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ کل ہی کسان آندولنکاری کرشی قانون کے خلاف جنتر منتر پر دھرمے پر بیٹھے تھے یہاں پر کسانوں دورہ ایک سنست کا آئیو جن بھی کیا گیا تھا کسانوں کا کہنا تھا کہ جب تک سنست کا مانسون سطر چلے گا تب تک کسان جنتر منتر پر ہی رہیں گے ساتوی بڑے خبر کانگریس مہا سچی باری یوپی کے پرباری پرنگا گاندھی بھارڈر نے مکھ منتری یوگی عدیتنات پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکھ منتری جس پروپرٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی نہیں دیش کی جنتہ کی ہے اسے ایک دن جنتہ جواب دے گی آپ کو بتا دے کہ مکھ منتری کے ایک بیان پر انہوں نے گرووار کو پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دیش میں اپنی آواز اٹھانا پردشن کرنا اور اپنی ماہوں کے لیے آندولن کرنا ایک سمویدانی کا دیکار ہے انہوں نے کہا ہے کہ جائز ماہوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ستہ کا دریو پک کرنا ایک گھوڑ افراد ہے آپ کو بتا دے کہ مکھ منتری یوگی عدیتنات نے بدوار کو ایک کارکرم میں کہا تھا کہ پردش کے یوہوں سے میری اپیل ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے کیونکہ آج کوئی غلط نہیں کر سکتا ہے جس کو اپنا پرپیٹی جبت کروانی ہے وہ غلط کام کرے آٹھوی بڑی خبر بیہار میں ایک بار پھر جاتیگت جنگنہ کا مدہ گرمانے لگا ہے بیہار بیدان سباہ میں نیتا پرتیبک تیسوی یادم نے اسے لے کر سرکار کو پھر گھیڑنے کی کوشش کی ہے تیسوی یادم نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیہار کے دونوں صدنوں میں بیجے پی جاتیگت جنگنہ کا سمرتن کرتی ہے لیکن سنصد میں بیہار کے ہی کٹ پتلی ماتر پچھرے ورگ کے راج منتری سے جاتیگت جنگنہ نہیں کرانے کا اعلان کرواتی ہے کین سرکار او بی سی کی جنگنہ کیوں نہیں کرانا چاہتی ہے بیجے پی کو پچھرے اتی پچھرے ورگوں سے اتنی نفرت کیوں ہیں آپ کو بتا دے گی تیسوی یادم نے کہا ہے کہ جنگنہ میں جانوروں کی گنتی ہوتی ہے کتہ بلی ہاتھی گھورا شیر سیار سائیکل اسکوٹر سب کی گنتی ہوتی ہے کون کس دھرم کا ہے اس دھرم کی سنکھیا کتنی ہے اس کی گنتی ہوتی ہے لیکن اس دھرم میں نیت ونچیت اپیکچیت اور پچھرے سمون کے سنکھیا گننے میں کیا پریشانی ہے نووی بڑی خبرہ حیدر آباد لوگ سبات چھہتر سے سانسا سعود دین اویس نے ٹویٹ کر لکھائے کہ آر ایس ایس کے موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی کو برانے کے لیے انیس سو تیس سے سنگٹھت پڑیاس کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے دو بندو لکھے ہیں پہلا اگر ہمارا ڈی این ایک ہے تو گنتی کیوں اور دوسرا بھارتی مسلم عبادی کی وردی در میں انیس سو پچاس سے دو ہزار گیارہ کے بیچ تیز گراوٹ آئی ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کہا کہ سنگ کے پاس دماغ نہیں ہے ان میں مسلمانوں کے پرتی سو فیسیدی نفرت پڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ موہن بھاگوت نے بدوپار کو کہا تھا کہ بھارت کو پاکستان بنانے کے لیے مسلم عبادی کو برانے کی کوشش انیس سو تیس سے ہو رہی ہے سنگ پر مخ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بھارت کو پاکستان بنانے کے لیے سنگ اٹھت پریاس کیے جا رہے ہیں سعودین عویسی نے لکھا کہ سنگ مسلمان ویرودی نفرت کی آدھی ہے اور وہ یہ جہر سماج میں فیلا رہی ہے سنگ مسلمان ملکستان بنانے کے لیے فیالے کے لیے 17 نوارے کے لیے سنگ مسلمان اور وہ پر صورت کے لیے سنگ سنگ سنگسر مدانے کے لیے سنگ 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 سنگسر مدانے کے لیے سنگسر میں مانو شور کاری چاکری کارے پینشن پائے